لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عبدالعزیز بن عبداللہ بن سلمہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ہمراہ شام کے شہر اندر میں رہتا تھا اور اس کا ایک بیٹا شہید ہو چکا تھا ایک دن اس شخص نے اجانک ایک گھوڑ سوار کو آتے دیکھا تو بیوی سے کہنے لگا اے فلانی دیکھ ہمارا بیٹا آ رہا ہے اس نے کہا شیطانی وسوسے کو خود سے دور کر بیٹے کو شہید ہوئے تو اتنا عرصہ ہو چکا ہے دے دماغ پر لگتا ہے اثر ہو گیا چنانچہ وہ استغفار کرتے ہوئے دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا پھر نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ گھوڑ سوار قریب آ چکا تھا کہنے لگا ارے دیکھ تو صحیح خدا کی قسم ہمارا بیٹا آیا ہے بیوی نے کہا خدا کی قسم یہ تو وہی ہے چنانچہ وہ ماں باپ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا باپ نے پوچھا کیا تم شہید نہیں ہوئے تھے ارز کی کیوں نہیں لیکن ابھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے اور شہدان اپنے رب سے ان کے جنازے میں شرکت کی اجازت مانگی میں بھی ان میں شامل تھا لہذا میں نے آپ دونوں کو سلام کرنے کی بھی اجازت مانگ لی پھر وہ والدین کے لیے دعا کر کے روانہ ہو گئے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پتا چلا کہ ان کا وسال بھی اسی ساعت میں ہوا تھا اس واقعے کو تاریخ ابن عساکر میں روایت کیا گیا ہے رقم 5242 عمر بن عبدالعزیز کے زمین اللہ کی شان جس پر اپنا کرم فرمائے اس روایت کے متعلق امام سیوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ مستند ہے محدثین نے اپنی کتابوں میں اپنی اپنی آسانیت کے ساتھ اسے ذکر کیا ہے اور اس کی تزدیق و تقویت کے لیے وہ کہتے ہیں کہ امام یافعی رحمت اللہ علیہ کے ایک قول ذکر کرتا ہوں اور یہ قول روض الریاحین میں بھی آتا ہے اور امام سیوتی نے اس کو شرح صدور میں بھی ذکر کیا ہے کہ امام یافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مردوں کا اچھی یا بری حالت میں نظر آنا ایک قسم کا کشف ہے جسے اللہ عز و جل کبھی بشارت کبھی نصیحت کبھی میت کی کسی مسلحت جیسے ایسال سواب یا ادائے قرض وغیرہ کے لیے ظاہر فرماتا ہے اکثر طور پر ایسے واقعات خواب میں رونما ہوتے ہیں لیکن کبھی بیداری میں بھی ہوتے ہیں اور یہ اصحاب حال اولیاء کے لیے بطور کرامات ہوتے ہیں روض الریاحین الحکایہ الخامسہ وسطون بعد المیہ صفحہ نمبر ہنڈرٹ ایٹی وان ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ بعض اوقات اللہ عز و جل کے ارادے سے روح علیین یا سجین سے واپس جسموں کی طرف لوٹائی جاتی ہیں بالخصوص جمعیرات کو اور وہ بیٹھ کر آپس میں گفتگو کرتی ہیں انعامی آفتہ روح راحت پاتی ہیں اور عذاب کی حق داروں کو عذاب دیا جاتا ہے مزید فرماتے ہیں جب تک ارواح علیین یا سجین میں ہوتی ہیں تو ثواب و عذاب ارواح ہی کو ہوتا ہے لیکن جب وہ قبروں میں ہوتی ہیں تو ثواب و عذاب جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے امام یعفی رحمت اللہ علیہ کے اس قول کو بھی روض الریاحین میں جمع کیا گیا الحکایہ الثامنہ وسیتون بعد المیہ اور صفحہ نمبر 183 اور 184 ابن قیم نے کہا کہ احادیث اور واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ مردے اپنے زائرین کے آنے کو جانتے ان کی بات سنتے ان سے انصیت حاصل کرتے اور ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں یہ شہداء اور غیر شہداء سب کے لئے ہیں اور اس میں کوئی وقت بھی خاص نہیں یہ قول حضرتِ ضحاق رحمت اللہ علیہ کے اس قول سے زیادہ صحیح ہے جو وقت کے خاص ہونے پر دلالت کرتا ہے پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لئے یہی مقرر کیا ہے کہ وہ مردوں کو اس طرح سلام کریں جیسے سماعت و عقل رکھنے والے کو مخاطب کر کے سلام کیا جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں میں آپ سے ان حدیث کے بارے میں بات کروں گا کہ مردوں کو کن الفاظ سے سلام کیا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں